یہ جو سویڈن میں واقعہ رونمائی ہے کیوں ہوا ہے اس کی ریزن کیا ہے یہ وہاں کا ایک سیاست دان ہے اس کا نام کیا ہے راس مورس میرے خیال سے میرے خیال سے میں ایسے بدبختوں کے بارے میں سرج کرنا بھی جو ہے وہ توہین ہے ہے ٹھیک ہو گیا سلو یہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسا کام کرتے ہیں کیونکہ ان کو سیاست میں حصہ چاہیے ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سننے میں ہے کہ یہ سہی ہو گیا ہے تو یہ اس طرح کے جو ہوتے ہیں سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے کام کرتے ہیں دیکھ لو دین کے جو دشمن بھی ہیں نا وہ بھی دین کو استعمال کر کے وہ سستی ان کو بھی شہرت مل جاتی ان کو بھی نام مل جاتا ہے بلکل بلکل یہ میں نے یہ میں نے سنے کہ یہ ادھر سویڈن کی پارلیمنٹ کا سرکاری سطح پر اس کو اجازت دے گی ہے نہیں سرکاری سطح پر اس کو اجازت نہیں دی گی کہ سویڈن کے قوانین ایسے ہیں جو فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف جو ہے آزادی رائے کی جو ہے ان کو حق حاصل ہے تو وہ جو مرضی کریں صحیح ہو گیا اور وہ لوگوں کے دل دکھا دیں ان کو کو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ ان کو یہ ہے کہ ہمارے پاس فریڈم آف ایکسپریشن ہے صحیح ہو گیا آج تو یعنی یہ رزن ہے ہاں یہ رزن ہے یار یہ اور دوسرا جو ہے دین سے دشمنی جو ہے وہ تو صدیوں سے چلی آ رہی ہے وہ تو پہلے دن سے چلی آ رہی ہے دوسرا یار ایک بیان آیا وائی پیر امین لسنات کا وہ کہتا ہے کہ کاش آج بھی عمران خان وزیر آزم ہوتا اور یہ مقدمہ لڑتا کس چیز کا مقدمہ لڑتا یہ جو توہین ہوئی ہے یہ جو گستاخی ہوئی ہے وہ تو انہی کنٹریز کی تو مثالیں دے رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا کہ اسلام تو وہاں پر ہے سیو گیا سکینڈینیوین کنٹری کی وہ مثالیں دے رہا ہوتا ہے تو سکینڈینیوین کنٹریز کون سی ہیں وہی تو ہیں نوروی سویٹن ڈینمارک فن لینڈ دوبارہ دوبارہ یہ سکینڈینیوین کنٹریز کی مثالیں دے رہا ہوتا ہے سویڈین آتا ہے ڈینمارک آتا ہے فن لینڈ آتا ہے صحیح ہوگی ہے وہاں پر حقوق یہ انسانی حقوق کے کام ہو رہا ہے وہ عربوں عربوں انسانوں کے دل دکھا رہا ہے یہ انسانی حقوق ہے بلکل بلکل یہ تو انسانی حقوق نہیں ہے اس کی تو جتنی یہ پاکستان میں ویسٹ کا ایجنٹ ہے یہ خود لا دین ہے اور یہ بے دینوں کو اپنا یار رکھتا ہے اور ان کی مثالیں دیتا ہے تو یہ پھر ہمیں تصویر پکڑی بھی ہوتی ہے بائیس دانوں والی صحیح ہو گیا جب بھی دیکھ لو ویسٹ آگے نکل گیا بیسٹ نے بیسٹ نے بیسٹ تو بھائی اگر تیرے کو ویسٹ اتنا ہی پیارا ہے نا تو تو ویسٹ میں چلا جا وہاں جا کے تو وہاں کسی ویسٹ کے کسی ملک کی شہریت لے گے تو وہاں وہاں پر الیکشن لڑ لے صحیح ہو گیا تو بھی ان جیسوں کے ساتھ وہاں کھڑا ہو جا جا کے ان کی حمایت کا اعلان کر دے تیرے کو بھی وہاں سیاست میں حصہ مل جائے گا تو بھی الیکشن میں لڑا کھڑا ہو جا بھی تو ویسٹ کی آنکھ کا تارہ ہی ہے نا صحیح ہو گیا یعنی یہ جو لوگ چمچہ گیری اس کی کارے ہیں جیسے یہ پیر امیل حسنات ہو گیا اور ہو گئی وہ غلط کر رہے ہیں وہ تو اپنے اپنی گدی اور اپنے مال پانی کے لیے کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان کو کیا فائدہ ہے سیدار کے لالچی مال دولت کے لالچی اس طرح اس طرح کے گدی نشین شاہ محمود قریشی گدی نشین نہیں ہے بلکل گدی نشین ہے یہ یعنی یہ جو آپ بے حرمتی کی گئی ہے کہ نہ اس کی داڑی ہے اور نہ اس کی موچ یہ جو بے رسولت کے چہرے بے بلکل بے اچھا اچھا مجھے یہ مجھے بتائیں یہ جو بے حرمتی ہوئی ہے کیا اس پر پاکستان کی جنب سے یا اور بھی دوسری سلام ممالک ان کی طرف سے ریاستی طور پر عوامی نہیں ریاستی طور پر کیسے ریاکشن ہوگا یا ہونا چاہیے ایک حلقا سا مزمتی بیان جو ہے وہ جاری ہو جائے گا جیسے شباہ شریف نے کیا ہے صحیح ہوگیا یا ایک ایک بات تو یہ ہے کہ کشکول لے کے جاتے ہو بھی مانگنے ان کے آگے آپ تو کیسے سر اٹھا سکتے صحیح ہوگیا یہ شباہ شریف کے الفاظ ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز صحیح ہوگیا ٹھیک ہے نا یہ جو بھیکاری ہوتے ہیں نا وہ انتخاب نہیں کر سکتے مجھے تو لگتا ہے یہ شباہ شریف کوئی اس چیز کا علم بھی نہیں ہوگا جو ٹویٹر پر اس کی ٹیم چلاتی ہے نا ٹویٹر ایکاؤنٹ بغیرہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے یہ ٹویٹ وغیرہ کر دیا ہوگا جہاں تک میرا میرا ایڈیا ہے مزائمتی وہ فوراں آفیس نے ایک کوئی مزائمتی وہ ایشو کر دیا بیان انہوں نے وہاں کے ایمبیسیڈر ایمبیسیڈر کو بلا کے بھی احتجاج نہیں ریکارڈ کر آیا جو فارمیلیٹی کے طور پر کرتے ہیں صحیح ہوگیا ٹھیک ہے نا بلکہ اب تو ایسا ہوگیا ہے کہ یہ ہمارے ملک میں پاکستان میں یہ ایسے مثالی دی جاتی ہیں کہ اسلام کا کیا ٹھیکہ ہم نے ہی لے رکھا ہے صحیح ہوگیا یہ عمران کی جماعت کے لوگ اور یہ دوسرے سیاسی جماعتوں کے لوگ یہ کہتے ہیں کیا اسلام کا ٹھیکہ ہم نے اکیلوں نے ہم نہیں لے رکھا ہاں یہ جرنل شوائب کہتا تھا لیفٹیننٹ جرنل ریٹائر شوائب اب تو وہ کس کا حامی ہے عمران خان کا وہ بہت بڑا حامی صحیح ہوگیا اور بھی یہ یہاں پر کیا کہتے ہیں اس طرح کے بیانات ہیں صحیح ہوگیا اور اگر بائیس کروڑ عوام نے نہیں دین کا ٹھیکہ لینا تو پھر ان کے باپ نے ٹھیکہ لینا صحیح ہوگیا جو جس سے جو جس چیز سے محبت ہوتی ہے نا وہ اسی چیز کا ٹھیکہ لینا صحیح ہے اور جس کو جو ویسٹ سے محبت ہوتی نا تو وہ پھر ویسٹ کا ٹھیکہ لیتا ہے جیسے عمران خان ہر سپیچ میں جہاں دیکھ لو وہ اسی انہی ملکوں کی ہمایت کرتا ہے سکینڈینیوین کنٹریز سکینڈینیوین کنٹریز اور جس میں سے ان اسکینڈینیوین کنٹریز میں سے ایک سویڈن ہے جہاں آئے دن آئے دن نہیں یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ آئے دن اکثر اکثر یہاں پر ہوتا ہے یہ اکثر یہ حرکت کرسے رہتے ہیں یہ سویڈن میں بہت زیادہ ہوتا ہے بہت ہی کچھ زیادہ ہوتا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے نا وہ ان کی جن کی مثالیں دیتا ہے نا اس میرا مشورہ اس یہود کے دماد کے لیے یہ ہے کہ وہ یہود اور ان کے جو ہم مذہب نصارہ ہیں نا ان کے پاس چلا جائے وہ زیادہ بہتر رہے گا وہاں اس کو صحیح طرح سے اس کو سیاست کرنے کا موقع بھی ملے گا اور وہاں پر تو اس کو کوئی سائفر بھی نہیں آئے گا پاکستان میں تو سائفر آ جائے گا وہاں پر تو سائفر بھی نہیں آئے گا صحیح ہو کیا ہاں بالکل تو یہ وہاں چلا جائے اسکینڈے نیویا چلا جائے ٹھیک ہے نا کام تو اس نے اس منت میں کرنے تو اندر کیا کرنے جائے گا امران خان اسکینڈے نیویا چلا جائے انہی کے گیت گاتا ہے ہر وقت جب دیکھ لو جب دیکھ لو ہمیں انہی کی مثالیں دے رہا ہوتا ہے وہ اوپر چلے گئے وہ آگے بڑھ گئے وہ اوپر نکل گئے تو بھائی تو بھی اوپر نکل جا نا ان کے پاس چلا جا جا صحیح ہو گیا یہاں جا تیری اولاد ہے وہاں چلا جائے یہاں تیری بیوی ہے وہاں چلا جائے صحیح ہو گیا وہ آئے دن تیری مدد کرنے سامنے آ جاتی ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کو طلاق دے دی بھائی یہود مذہب میں تو طلاق ہوتی نہیں یہودیوں میں تو طلاق کا کونسپٹ ہی نہیں ہے جب ہی تو وہ عورت آئے دن اس کی حمایت میں آگے آ جاتی ہے بلکل ٹھیک ہے نا بھائی تو یہ حساب کتاب ہے باقی رہ گئے یہ مستاخیاں اور یہ کام تو یہ جاری رکھیں گے تو پہلے دن سے ہے یہ تو حضور کے دور سے ہے اور آگے چلتا رہے گا لیکن بات اس میں ہے اس میں دم ہے جو ان کے خلاف صحیح سخت بیانی کر سکے صحیح ہو گیا کیونکہ غستاخی کرتے رہنا ہے اس نے تو رکنا نہیں ہے صحیح ہمیں انہی کی مثالیں دی جاتی ہیں وہ آگے نکل گئے وہ دیکھ لو وہ واقعی بہت آگے نکل گئے جیسا غستاخی میں بھی وہ بہت ہی آگے نکل گئے عمران خان بھی انہی کے پاس چلا جائے وہ سب سے بہتر شعباز شریف بھی چلا جائے ایسے بھی تو شعباز شریف کے بھائی یہ ہی رہتا ہے نا ہاں وہ تو وہ ہی رہتا ہے ہاں وہ تو وہاں پر ہی رہتا ہے نا تانی ہمیں دے گے نا وہاں کی سیاست میں حصہ لو وہاں پر کوئی وہ وہاں پر فوج بھی مداخلت نہیں کرتی وہ یہ بھی نہیں کہہ وہ وہاں پر اگر سیاست میں اس کو کوئی پوزیشن مل بھی جائے گی تو فوج نہیں نکالے گی تو اس کو یہ بھی نہیں کہنا پڑے گا مجھے کیوں نکالا صحیح ہاں جب رہنا ہی وہاں پر ہے ہاں تمہارا علاج بھی وہاں پر ہے تمہارے گھر بھی وہاں پر ہیں تمہارے بچے بھی وہاں پر ہیں تو بھئی وہاں چلے جاؤ آپ مستقل طور پر چلے جاؤ جان چھوڑو اس مولد عشقریں وہاں جائے بھائی بلکل بلکل یہاں پر قریب عوام کی جان چھوڑ دو ایسی کیوں اتنا اپنے آپ کو جان جوگوں میں ڈالتے ہو صحیح مرمہ اور نہیں تو کیا ہو اس کے لامہ ان لوگوں کے پاس ہے دینے کے لئے کیا جیسے صرف لوٹ گسھوٹ کرنے کے لئے بیٹھے کے لئے اور پوشے موسیقی